اور کافی عوام آ چکی ہیں وہاں پر کیا کہہ رہی ہے کیمرے میں کچھ بولنا چاہتی ہیں بھائی یہ ہے ائرکرافٹ نیوی کا اب اس کے اندر بھی چلتے ہو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھائی یہ ہے بھائی سین یہاں کا جہاز کے اندر کا محول یہ ہے اچھا بھائی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں شارک یہاں پر خطرناک خطرناک خلی شارک بھی ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ یہ ویل کا ڈھانچہ ہے پانچ سے چھے منزل ابھی ہم لوگ کتنی ہائٹ پہ آگئے اور مزید ابھی اوپر جا اور یہ دیکھئے گا بھائی یہ ہے یہاں سے منازر لائٹ ہاؤس سے واؤ یہ بڑا وی آئی پی سا جولہ لگ رہا ہے پائی ریٹ کے نام سے بھائی رائی گان کے نام سے نہیں ہے یہ اچھا اس کو دیکھ کے چکر آ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیسے جول رہے ہیں یہ دیکھئے اچھا بھائی یہ دیکھئے گا بھائی یہ سمبرین کی طرف ہم لوگ آگئے ہیں ایک تو چھوٹی ہے اور ایک بڑی سمبرین ہے چھا بند ہے یہ کچھن ہے یہ دیکھئے گا یہ سمبرین کا چھوٹا سا کچھن ہے بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے میرا نام عمرانت اور دوستو آج کی جو ویڈیو بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کا بھائی میری ٹائم میوزیم میں آگیا ہے بیسکلی یہ نیوی کا میوزیم ہے اور یہاں پہ ایک ہسٹوریکل چیزیں بھی ہیں جیسے کہ سمبرین ہے لائٹ ہاؤس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پلے ایریہ ہے بچوں کا اور ایک اچھا پکنک پوائنٹ بھی ہے یہ خیر زیادہ ٹائم بھی اس نہیں کرتے ہیں اب اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھائی یہ دیکھیں گا یہ مین گیٹ ہے بھائی میری ٹائم میوزیم کا اور جو ہے ایک سو تیس روپے ٹکٹ ہے جس میں آپ لوگ لائٹ ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں سمبرین میں بھی جا سکتے ہیں اور ائرکرافٹ بھی ہیں یہاں پر اس میں بھی جا سکتے ہیں ایک سو تیس روپے کا پیکج ہے ویسے سو روپے انٹری ٹکٹ ہے ٹھیک ہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا جب آپ لوگ یہاں آرہے ہیں تو ایک سو تیس پورا پیکج لیں تاکہ آپ لوگ پورا وزیٹ بھی کر سکیں صحیح سے خیر ابھی اندر چلتے ہیں یہاں سے اندر جانے کا راستہ تو اندر چل کے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جڑے رہی گا ویڈیو کے ساتھ اچھا بھائی یہ میری ٹائم میوزیم کے اندر ہم لوگ انٹر ہو گئے اور انٹر ہوتے ساتھ ہی یہاں پہ مجھے ائرکرافٹ نظر آیا ہے ٹھیک ہے اور آگے سمرین بھی ہے جہاز بھی ہے تو میں نے سوچا پہلے ائرکرافٹ کے اندر چلتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھائی اچھا وہاں پہ پلے ایری ہے وہ بھی ابھی آپ لوگو دکھاؤں گا فوڈ کوٹ بھی ہے ساری چیرے دکھاؤں گا یہ ہے ائرکرافٹ نیوی کا اب اس کے اندر بھی چلتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اندر چل کے پرس ٹائم نیوی کے جہاز میں جا رہا ہوں بھائی تو دیکھتے ہیں بھائی کیسا ایکسپیرینس ہے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں عوام بھی آ گئی ہے ٹکٹاک یہ دیکھیں لیکن یہ بہت بھی پرانا جہاز لگ رہا ہے مجھے دیکھنے سے اچھا یہ اس کی اسٹری لکھی بھی ہے بھائی میں نے فکچر بھائی فرانس فرانس سے مانگوایا تھا سب چیزیں لکھی بھی ہیں ویڈیو پاوس کر کے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی ایک ستیس والا پیکج لیا ہے آپ کے بھائی نے تو آرام سے کہیں پہ بھی آپ انڈر ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ پیکج نہیں لیں گے تو یہاں سے الگ سے ٹکٹے کروانی ہوگی ٹکٹ لینی ہوگی سوری بھائی اندر چلتے ساتھی یہ محول ہے بھائی یہ دیکھیں گا بھائی سولجر بیٹھ جاؤ کھڑکی ولی پہ بھائی یہ ہے بھائی سین یہاں کا جہاز کے اندر کا محول یہ سامنے ہسٹری چل رہی ہوتی ہے ہو ہو بھائی اتنا کنجسٹٹ اثر میں یہ سامان بھائی جہاز ہے سامان بھر کے لیے جاتا ہے تارگو چلیں خیر آگے تک کا محول آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیئے پیچھے کا محول دکھا دیں کیا ہے بھائی اچھا یہ میری خیال تھی یہاں سے سامان لوڈ ہوتا ہے پیرشوڈ بھی ہیں بھائی پیرشوڈ کا سیٹ اپ ہے بھائی یہ بھی پٹے ہوگی لیکن خیر آگے چلتے ہیں سامرین بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو تب سے زیادہ جو میں ایکسائیڈ ہوں گا وہ ایکسائیڈ ہوتا ہے وہ لائٹ ہاؤس کے لیے یہاں کا لائٹ ہاؤس کا ہے وہاں جائیں گے وہ وہ دیکھئے گا بھائی لائٹ ہاؤس ابھی وہاں جانا ہے اچھا بھائی لائٹ ہاؤس جانے سے پہلے میں نے سوچا میوزیم کی سہر کرا دیتا ہوں آپ لوگ کو بھائی اور کافی عوام آ چکی ہیں وہاں پر کیا کہہ رہی ہے کیمرے میں کچھ بولنا چاہتی ہیں چلو آگے چلتے ہیں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں میوزیم کی طرف تو کچھ کہہ رہی تھی وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی میوزیم کا محول تو بڑا سا بردست ہو رہا ہے بھائی خرچہ کیا ہے بھائی میوزیم کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا محول ہے میوزیم کے اندر کا انٹر ہوتے ساتھ کچھ خاص کونی محول نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ سٹوریکل چیزیں ہیں ایکیوریم میں بھائی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں واؤ ایر ویسے حیرانگی کی بات یہ کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور آج فرس ٹائم آ رہا ہوں اور یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں ہاں بھائی یہ ایسی ہے آنا چاہیے یہ جگہیں بھیسٹ کرنی چاہیے مچھلی یہ تمہاری طرح کی مچھلیاں لگ رہی ہیں یہ سٹار فش ہے ایسی ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں کہ اکٹو بس ہے یہ اکٹو بس اکٹو بس سے مجھے پرسنلی بارڈر لگتا ہے مجھے بہت برے بھی لگتے ہیں اچھا بھائی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں شارک یہاں پہ خطرناک خطرناک علی شارک بھی ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گا بھائی سام نہیں ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا اشار کی نا اشار کی ایک خاص بات بھی ہے کہ اس کو ٹیک کرتا رہا ہوں تو کب سے کم آڈ انچکی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو بہت سارے بیجز ہیں شپ ہیں بہت انٹرسنگ پوائنٹ آگیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اوشین انڈین اوشین کا نقشہ آگیا ہے یہ انڈیا آگیا برابر میں پاکستان آگیا سعودیا راو آگیا وہ دیکھیں گا اور جہاں مکہ اور یہ ہمارا پاکستان وہاں پر پورے ایرابین سی کا نقشہ ہے اچھا بھائی ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوپر بہت زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اوپر بھی چلکے وزٹ کرا جائے اوپر تو اچھا سٹ اپ ڈلاو ہے یہ مغلو کا دور کا ہے یہ بہت ساری اسٹوریکل یہاں پہ تصویریں آپ لوگ کو نظر آ جائیں گی بھائی اچھا یہ جو ہے نا یہ یہ ویل کا ڈھانچہ ہے یہ دیکھیں گا ویل کا ڈھانچہ ہے یہ دیکھیں گا یہ ویل ہے ہاتھ ٹوڑ گیا ہے وہ دیکھیں ہاتھ نہیں ہے لائٹ ہاؤس چلتے ہیں ٹاپ پہ جائیں گے لائٹ ہاؤس کے پورا وزٹ کریں گے تو فائنلی گائز میں آگے ہوں لائٹ ہاؤس اور تقریباً پانچ سے چھ منزل کی ہائٹ ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کیونکہ میں منوڑا بیج گیا تو وہاں مجھے چڑھنے نہیں دیا تھا لائٹ ہاؤس میں منہ کر رہے تھے بھائی کیونکہ وہ نیوی گینڈر میں آتا ہے لیکن آج آپ کا بھائی لائٹ ہاؤس میں جا کے انجوائے کرے گا اوپر جائے گا اور اوپر سے مناظر پر آپ لوگ بھی دکھائے گا یہاں سیڈیوں سے جانا پڑے گا پہلی مڈ ویلکنوں پر ہم لوگ کتنا چڑھے ہیں بیس منزل کی ہائٹ تھی بیس منزل کی مڈ ویلکنوں کی بچ گئی تھی نئی دیکھی ویڈیو تو دیکھ لو ڈسکرپشن میں لنک دال دوں گا میں منوڑا کبھی خوند ملیر کبھی اور خوند ملیر کا تو میں نے پورا ٹرپ کی جرنی میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کری ہے تو اس کا لنک دال دوں گا میں ڈسکرپشن میں جس میں نانی مندر مڈ ویلکنوں خوند ملیر اور مارا بیچ بہت ساری پکنک پوائنٹ سے جو میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کریں دیکھیں گا ابھی ہم لوگ کتنی ہائٹ پر آگئیں اور مزید ابھی اوپر جانے ہیں بہت زیادہ سانس چڑھ رہی ہے آئے آئے فائنلی بھائی ٹاپ پر آگئیں اور بہت زیادہ اور یہ دیکھیں گا بھائی یہ بھائی یہاں سے مناظر لائٹ ہاؤس سے تقریباً آپ کو آدھا کراچی تو نظر آ جائے گا آدھا تو نہیں تھوڑا وہ تو آئی جائے گا یہ ان کا play area ہے ابھی وہاں بھی جائیں گے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں submarine ابھی وہاں بھی جائیں گے اور یہ ہے بھائی پی ایف ڈیوزیم واو اور یہ آگئے فوٹ پوٹ اور کراچی کا بہت دور دور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شام کی ٹائم آئیں گے نا تو آپ لوگ کو زیادہ مزہ آئے گا یہاں پر اوپر چڑھ کے جب آپ لوگ دیکھیں گے لیکن رات کبھی الگ مزہ ہے اب یہ آپ لوگو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گے لائٹیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ ہے سندھ بھات نہیں یہ ہے ہل پارک ہل پارک کی لائٹیں اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں لنک دال دوں اس کا ڈسکرپشن میں وہ بھی دیکھی گا اس ویڈیو کے بعد جھولے تو بڑے مزے گئے ہیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں گا چلے بھائی یہ آپ لوگو یہاں سے دکھا دیتا ہوں ہائٹ ہو ہو اچھی خاصی ہائٹ ہے بھائی سامنے بھائی کوت کے دکھا دو نہیں یار کیوں آج دل نہیں جا رہا ہے ہاں کافی ہائٹ ہے بھائی خیر آگے جلتے ہیں بھائی پلے ایریہ دکھاتے ہیں بھائی وہ سامنے پلے ایریہ وہ دکھاتے ہیں آپ لوگو چل کے اس کے علاوہ وہاں سامنے دیکھے کہ سممرین بھی ہے یہ ہے بھائی پاکستان نیوی کا شپ چل کے دکھاتے ہیں اور اس کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگو شیئر کرتے ہیں اوپر چلتے ہیں ٹاپ پہ چلیں گے بھائی ٹاپ پہ چل کے آپ لوگو دکھائیں گے بھائی شپ کا ٹاپ یہاں سے آپ پورا نظارہ لیکھ سکتے ہیں بھائی اجھاز پہ بھی ہم لوگ جا چکے ہیں یہ جم بھی دکھا دیا اب وہاں جانے کی باری ہے گو بھی میں نے آپ کو دکھا دیا لائٹ ہاؤس اس کے بعد آپ پلے ایریا دکھا دیتا ہوں اوہ 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 ای پی پلے ایریا ہے فائنلی بھائی ہم لوگ آگئے ہیں پلے ایریا میں بھائی یہاں پہ بہت آؤٹسٹینڈنگ جھولے ہیں بچوں کے لئے ہمارے لئے تو میرے سامنے یہ سامنے نہیں ہے بلکہ وہ ڈرائی گن ہے بہت خطرناک ڈرائی گن بہت ہی خطرناک چل کے اور پی آپ لوگ کو جھولے دکھاتے ہیں بھئی کون کون سے جھولے ہیں یہاں پر یہ دیکھے گا بھائی ایک تو یہ بڑا ویائی پی سا جھولا لگ رہا ہے بھائی فیریئر فری کون سے نام سے ہے؟ فیری ویل فیریس ویل فیریس ویل پھر اس کے علاوہ یہ جھولا بہت اچھا ہے یہ گول گول گھم کے اوپر تک چلا جاتا ہے بھائی اس کے علاوہ یہ ہے نا جھولا تو بھائی اوہوہہہ پائی ریٹ کے نام سے بھائی رائی گن کے نام سے نہیں ہے یہ واوہ ساما بھائی کریں کیا بھائی جھولے میں بھائی ہاں ہاں چلنے کے قابل نہیں ہوں گے یہ دیکھیں گا کتنے اوپر جا رہا ہے اور ہائٹ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا واوہ واوہ صحیح انجوائیمنٹ ہو جائے گی بھائی یہاں پر آپ لوگ آئیں گے یہ جھولا لیں گے یہ جھولا چکر دلانے والا ہے اس کو دیکھ کے چکر آ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیسے جھول رہے ہیں یہ دیکھیں گا بہت ہی خطرناک ہے یہ ایسا جھولا ہے کہ یہ لے لیں گے نا پھر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ لوگ یہ جھولا بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے خاصے یہ ہے یہ پلے ایریا سب سے اچھا مجھے جو لگا ہے یہ بتا خولہ لگا ہے یہ گول گول گھوم کے اوپر چلے جاتے ہیں یہ دونوں اچھا ہے اچھا یہ بھی ہے لیکن یہ تھوڑا سا مجھے ڈڑ لگتا ہے اس جھولے میں میں پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھا لگتا تو بھائی یہ ہے بھائی ان کا پلے ایریا اب چلتے ہیں ہم لوگ سمبرین کی طرف اچھا بھائی یہ دیکھیں گا بھائی یہ سمبرین کی طرف ہم لوگ آگئے ایک تو چھوٹی ہے اور ایک بڑی سمبرین ہے تو ہم لوگ ابھی بڑی والی میں جائیں گے اندر اور میں فرس ٹائم جا رہا ہوں چل کے دیکھتے ہیں بھائی کیسا محول ہے اندر کا اور سولجر جو ہیں ہمارے جوان کیسے رہتے ہیں اندر اچھا یہ دیکھیں کہ ہائٹ کتنی ہوتی ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ برا ڈوب جاتا ہے یہ اوپر دربینیں لگی بھی ہوتی یہ دیکھیں گا یہ جس سے یہ لوگ دیکھتے ہیں بھائی سمندر کے اوپر یہ ہوتا ہے بھائی سارا سسٹم اوپر کی طرف اس کے اور نیچے یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ مزائل وغیرہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں چلیں بھائی اندر چلتے ہیں اندر چل کے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں گا بھائی فائنلی سنمرین کے انپر انٹر ہو گئے ہیں اور انٹر ہوتے ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا کنجسٹڈ ہوتا ہے بس ایک گزرنے کی جگہ ہے اور یہاں پر بہت سارے یہاں پر سٹیرنگ بنے ہوئے ہیں سٹاپ پتہ نہیں کس چیز کو سٹاپ پرو یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ تو نیوی والی جانتے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے یہ پورا انجن ہے یہ نشانے مشانے کہاں سے لگاتے ہیں آگے سے چلیں بھائی دکھاتے ہیں بھائی آگے نشانے لگاتے ہیں اچھا بھائی یہ کیا ہے بھائی اچھا یہ واش روم ہے چھوٹا چھوٹا بند یہ کچھن ہے یہ دیکھیں گا یہ سنمرین کا چھوٹا سا کچھن ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا واش روم ہے پھر یہاں پہ میری خیل سے ایسی وغیرہ نہیں چلتا یہ ایسی رہتے ہیں انجن ہی انجن یہ دیکھیں یہ کمیونکیشن کے لیے یہ فون آ گیا یہ میری خیل سے یہاں سے ریڈار میڈار ہوتا ہے ہیلو بھائی ہاں بھائی آر اوم ہے ابھی میں بھومنے نکلا ہوں اچھا بھائی یہ راستہ ہے اوپر جانے کا یہ دیکھتے ہیں اوپر کی طرف جانے کا یہ راستہ ہے بھائی اس کے علاوہ یہ میری خیل سے جو ہے نا مین پوائنٹ ہے یہاں سے ساری سمبرین کنٹرول ہوتی ہے یہ جس طرح سے ہینڈل بنے میں ہی دیکھ رہے ہیں یہاں سے چلتی ہے سمبرین اور نشانیں وغیرہ جو لینا ہوتے ہیں وہ یہاں سے میری خیل سے لیتے ہیں یہ جگہ ہیں اور یہ دربین ہے دربین میں دیکھیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں آرہا بلینک ہے دیکھا؟ بہت مشکل جواب ہے نیوی والوں کے بہت مشکل جواب ہے سلوٹ ہے بھائی نیوی والوں کو چلیں بھاہر کی طرف چلتے ہیں اور بھاہر سے ہم بھاہر ہی نکل جاتے ہیں بس یہی وزٹ ہے یہی چیز ہے تو اوورال میں نے وزٹ کرا دیئے کیسا لگا بچ سبسکرائب کردیں چینل کو لائک کردیں ویڈیو کو ہو سکتا تو شیئر بھی کیجئے گا اس ویڈیو کے بعد میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو میں نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ویڈیو سندھ بات اوہ ہل پارک کی تو وہ لازمی سے دیکھ لیجئے اس کے برابر میں ہے رنگولی ریسٹرائنٹ ایسا ریسٹرائنٹ میں نے نہیں دیکھا آج تک ہنڈرڈ پلس ڈشیز ہیں فل بوفے سسٹم ہے وی آئی پی اس کا بھی لنک ڈالوں ڈسکرپشن میں تو آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہے خیر یہاں پہ کرتا ہوں ویڈیو کے انڈ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں مجھے آس رکھی گا اللہ حافظ